بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نامتھر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ ایک ہی بڑی زبردست ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ یہ ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کی جو لینڈ ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کوششن کر رہے تھے کہ شہر سے دور ہے اور شاید لاہور کے لوگ پسند نہیں کریں گے وہاں پہ جانا لیکن جو میرے پاس خبریں ہیں وہ ایسی شاندار ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے خاص طور پہ انویسٹرز اور خاص طور پہ وہ لوگ جو وہاں پہ اپنا گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جب بھی کوئی بڑا ڈیولپر جس طرح حبیب رفیق ایک بڑے ڈیولپرز میں سے آتا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام ہے جب بھی وہ سائٹ سیلیکشن کرتے ہیں تو پروپر ریکی کرتے ہیں اس کی آپ سمجھ لیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں فیوچر پروسپیکٹس دیکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھنے کے بعد وہ کسی بھی سائٹ کا ڈیسین لیتے ہیں جب ہم سمارٹ سیٹی کی بات کرتے ہیں اسلامباد والے تو بے شمار اس کے خوبی ہیں اس پہ ہم بعد میں کبھی بات کریں گے اور جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے پہلے میری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس سائٹ کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے اس سائٹ کے بارے میں بھی ظاہری باتیں اور سمارٹ سیٹی کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کر رکھی تھی ابھی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایک تازہ ہوا کا جھنکہ انویسٹرز کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی اگین کے جنہوں نے وہاں پہ اپنا گھر بنانا ہے والٹن ائرپورٹ شہر کے بیچو بیچ نائنٹی ون یئر اولڈ ایک ائرپورٹ ہے جو کہ لاہور میں واقعہ فروزپور روڈ کے اوپر کافی عرصے سے اس کی پلاننگ چل رہی تھی چونکہ وہ شہر کے اندر ہے تھوڑی سی سکیورٹی مسائل بھی ہیں بیسیکلی والٹن ائرپورٹ جو ٹریننگ کے لیے جو تربیتی جہاز ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے اور کبھی کبھی کوئی جو نیجی فلائٹس ہیں وہ بھی وہاں پہ اتر جاتی ہیں اس ائرپورٹ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا گورمنٹ نے اور اس کو ختم کر کے وہاں پہ ایک بہت بڑا تجار تجارتی حب ایک تجارتی مرکز جو ہے وہ پروپوس کیا گیا تھا اور تقریباً بائیس ایکڑ کے قریب وہ آرازی ایک بڑا ایریا ہے جو شہر کے بیچوں بیچ اب وہاں پہ یہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب میرا خیال اس کا افتتاہ آج یا کل میں افتتاہ بھی متوقع ہے اس کو جو انہوں نے نام دیا ہے اس کا نام سینٹرل بزنس ڈسٹرک جو ہے وہ انہوں نے نام دیا ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر شاید میں بعد میں کبھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ والٹن ائرپورٹ کو شفٹ کیا جا رہا ہے اور شفٹ کہاں پہ کیا جا رہا ہے دوہر سمارٹ سیٹی کے قریب اچھا یہاں پہ بات صرف والٹن ائرپورٹ کی ہی نہیں ہے جو بہت امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو والٹن ائرپورٹ کے لیے انہوں نے ایریا وہاں پہ ایکوائر کیا ہے یا جہاں جو ائریا ایکوائر کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً چھے سو اکڑ ہے جو کہ بہت بڑے ائرپورٹ کے لیے ائریا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے جس پہ بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑا سپروجیکٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو الامک بائل انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے لاہور کا وہ بھی اب تقریباً شہر کے اندر ہی آگیا کسی زمانے میں کافی باہر تھا لیکن جہاں پہ ائرپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ عبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے تو اس چیز کے بھی چانسز ہیں کہ جو پاکستان میں ایک نیا مارٹرن ائرپورٹ ہے وہ یہاں پہ لاہور سمارٹ سٹی کی سائٹ کے قریب جو ہے اس کو ڈیویلپ کیا جائے اور جو والٹن ائرپورٹ ہے اس کو الام اقبال ائرپورٹ پہ شفٹ کر دیا جائے ابھی یہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن ائرپورٹ ضرور بننے جا رہا ہے یا والٹن ائرپورٹ کیا متبادل وہاں پہ بنے گا اور اگر انہوں نے ڈسین کر لیا کہ یہ ائرپورٹ جو مین ائرپورٹ ہے لاہور کا مین ائرپورٹ ہے وہ وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا لاہور سمارٹ سٹی کی سائٹ کے قریب تو آپ جان سکتے ہیں کہ پوجیٹ کی جو اہمیت ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ جائے گی اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان میں جو پنجاب میں لاہور کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو بھی باہر اسی طرح شفٹ کیا جا رہا ہے اس ائرپورٹ کی امپورٹنس اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ نے ریور راوی پروجیکٹ جو ہے ریور راوی فرنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک میگا پروجیکٹ ہے اگر اس تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اس کو بھی فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ائرپورٹ جو ہے وہ ضروری ہے اور جو کڑیاں ہم ملاتے ہیں تو ان کڑیوں سے یہی ہمیں پتا چلتا ہے یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے یہ لاہور سمارٹ سیٹی کے قریب ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں میں بلکہ یہاں پہ اخبار کی کٹنگ اور ایڈ بھی شیئر کروں گا جس میں اس پروجیکٹ کے براہ میں بریف بھی کیا گیا ہے حکومتی سطح پہ نمائندوں نے اس بارے میں بات کی ہے گفتگو کی ہے یہ بالکل ہوا میں بات نہیں ہے بلکہ ایک فیکٹ بیس ریائلٹی بیس ہے بلکہ آپ بہت جلدی خبروں میں بھی سن لیں گے کہ والٹن ائرپورٹ کی جگہ پہ ایک بڑا تجارتی مرکز جو ہے ایک زلی ڈسٹرک جو ہے تجارت کا وہ وہاں پہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے عمران خان گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو لاہور ائرپورٹ ہے سوری جو والٹن ائرپورٹ شفٹ کیا جا رہا ہے اس کے قریب ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج مشہور زمانہ پاکستان کا نمبر ون میڈیکل کالج جو ہے اس کی لینڈ بھی ایکوائر کی گئی ہے یعنی کہ جو اس ائرپورٹ کی لینڈ ہے اور جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی لینڈ ہے اس کے علاوہ یو ایٹی کا کیمپس جو ہے وہ آلیڈی وہاں پہ آپریشنل ہے اس کے علاوہ جو لاہور سمارٹ سٹی ہے اس کے تینوں طرف جو مین روڈز جو لگتی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی جو ایکزیکٹ لوکیشن ہے اس ائرپورٹ کی وہ جو لاہور سیالکورٹ موٹر وے پہ جو مرید کے کا جنگشن ہے وہاں سے تقریباً چھے کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے اور یہاں سے لاہور سمارٹ سٹی کا بھی صرف زیادہ سے زیادہ میرا خیال ایک اندازہ آٹھ سے دس کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ بنتا ہے تو اس سے اندازہ لگائیں آنے والے وقتوں میں اس پروجیٹ کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگی اور یہاں کے رہائشی جو ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کر رہے ہوں گے تو یہ ایک بڑی نیوز تھی جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اپنی مارکٹنگ ہمیشہ ایسی یونیک خبریں ہی آپ کے لیے لے کے آتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ایک باعتماد طریقے سے بائنگ کرنے کے لیے چاہے سمارٹ سٹی ہے یا لاہور سمارٹ سٹی ہے ہمارے نمبر سکرین پہ درج ہیں لاہور پاکستان کا نمبر میرا درج ہے یوکے کا میرا نمبر درج ہے اس کے علاوہ لاہور میں اسلامباد میں کراچی میں لندن میں ہمارے آفیسز موجود ہیں جہاں پہ آپ پرسنلی وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے سٹاف سے مل سکتے ہیں اور اپنی بوکنگز کروا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے میرا نام اتھر عباس ہے اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ